بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی اپنے اپنے گھروں میں حفظ و آمان کے ساتھ رکھیں آمین انہیں ایک دعاوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب آج میں بنا رہی تھی کپکیک بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ریسیپی ہے میں چاکلیٹ کپکیک بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو چاکلیٹ کپکیک بنائیں یا سمپل کپکیک بنائیں آپ کی مرضی پیڈی پرنٹ کرتا ہے لیکن چیزیں اور انگریڈینٹس جو ہیں وہ بہت ہی سادہ اور آسان ہیں تو میں بنا رہی تھی بچوں کے لئے بچوں کی فرمائش پہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور بجائے کہ آپ شاپ سے پرچیز کر کے دیں فیکٹری میر کپکیک دیں آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں چاہے آپ ان کو بیکنگ آون میں تیار کر لیں یا آپ چلے کے اوپر دیکچا گرم کر کے اس میں بھی تیار کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے میدہ ہم نے لے لینا ہے دو کپ چینی ہم نے لے لینا ہے ایک کپ مجھے میٹھا تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے زیادہ مقدار میں لے لیا آپ کو اگر صحیح تیز والا میٹھا چاہیے تو آپ دو کپ پسی ہوئی چینی بھی لے سکتے ہیں آئل میں نے لے لیا ہے آدھا کپ ایک کپ نیم گرم پانی ہے ایک کپ دودھ ہے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ چائے کا چمچ ہم نے لینا ہے بیکنگ پاودر اور چائے کا ہی چمچ ڈیڑھ چمچ ہم نے لینا ہے بیکنگ سوڈا اس کے علاوہ یہ آپشنل ہے کوکو پاودر اس کا ہم نے آدھا کپ لینا ہے آپ کو جسنا پسند ہے اتنا ڈالنے اور اگر نہیں پسند تو آپ اس کو سکیپ کر دیں اور اتنی ہی مقدار میں میدہ بڑھا لیں تو بس یہ تمام چیزیں ہیں اور باقی ہمیں جو ہے وہ مفن ٹریس چاہیے دو ادھر باول چاہیے اور کپ جو پیپر کپس ہیں وہ چاہیے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے سے کلر فل سے میئرینگ کپس اور سپون ہیں یہ میں نے ون ڈالر شاپ سے لیے تھے اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھو کارنے کے لیے ہمیں صزر چاہیے اچھا جب بھی میں کوئی چیز کچن میں بناتی ہونا تو میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ میں علیہ کے اوپر بطن رکھ لوں یا ایک ایک کر کے اٹھاؤں کوئی چیز ادھر سے اٹھاؤں تو اس طرح بندہ خود فیڈ اپ ہو جاتا ہے میں بڑی فیڈ اپ ہو جاتی ہوں میں تمام چیزیں اکٹھی کر لیتی ہوں اگر میں ریسیپی جو ہے وہ بنا بھی رہی ہوں تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں کسی بھی چیز کا سکرین شاٹ لے لیتی ہوں آپ بھی بہتر یہی ہے کہ میں نے چیزیں ساری جو ایک جگہ پہ جمع کی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو میری بہنیں کپکک یا کوئی بھی چیز اس طرح بنانا چاہ رہی ہیں تو آپ اس جو میری ویڈیو ہے ساری چیزیں میں نے لگائی ہوں اس کا سکرین شاٹ لے لیں اس سے کیا ہوگا کہ بہت آسانی ہوگی آپ اپنے کانٹر ٹیپ پہ یا آپ کے کانٹر ٹاپ پہ آپ چیزیں ساری جو ہیں وہی کٹھی کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد بنانا شروع کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ فیڈ اپ نہیں ہوں گے ایک چیز دالی ہو دوسری کدھر گئی وہ تو چلے کے اوپر پڑی ہوئی ہے دوسری تیسری تو کیبنٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے چوتھی تو شلپ کے اوپر ہے پانچ بھی تو ہم شاپ سے مگوانے ہی بھول گئے تو اس طرح جو ہے نا انسان خود فیڈ اپ ہو جاتا اور ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا کام بہت لمبا ہو یار اگلی دفعہ تو میں نہیں بناوں گے تو بہت محنت والا کام ہے میں تو بہت خپ گئی میں تو بہت تھک گئی تو اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس جو بچاؤ ہے نا اس سے تھکاوٹ اور جو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ تمام چیزیں اپنے کانٹر ٹاپک کٹھی کرنے جہاں پہ بھی کچن میں آپ بنا رہے ہیں کیسے بھی بنا رہے ہیں آپ ایک دفعہ ساری چیزیں کٹھی کر لیں ایون دین وہ برطن بھی آپ لے لیں جس میں آپ نے کک کرنا ہے چیز کو یا بیک کرنا ہے تو میدہ تھا میرے پاس یہاں پر دیکھ لیں میں نے مییورنگ کپ سے دو کپ ڈالیا ہے اور جب تمام چیزیں آپ کٹھے کر لیں گے تو بلیف کریں آپ کو بنانے میں بھی مزا آئے گا وہ کام آپ کا فن بن جائے گا تو بس یہ دیکھیں اسی لیے پھر میرا بھی یہ پیشن بڑھا اور میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پر آ کر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر لیں تو بس یہ میرا سمجھ لیں کہ ایک ہے کہ بہت مجھے مزا آتا ہے کام کرتے ہوئے اور میں اس کو پھر ویڈیو بھی شوٹ کر لیتی ہوں اور وہی چیزیں جو میں خود کچن میں بنا رہی ہوتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ دور ریسپی شیئر کر لیتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئیں گی اور آپ ضرور اپنے کچن میں ٹرائی کریں گے اور یہ دیکھیں دو کپ جو ہے وہ میں نے ڈالیے تھے میدے کے اور ایک کپ میں نے چینی پسی ہوئی میں نے گھر میں پیس لی تھی آئیسنگ شوگر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے گھر میں پیس لی تھی اور بس یہ میں اس کو چانچان کے ڈالیوں اچھا میرا جو چلنی ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی ہے اس کے اوپر آپ مجھایئے گا بڑی چلنی لینے چھوٹی ہے تو چھوٹی سے بھی کام چل جائے گا اگر وہ بھی نہیں ہے تو جو اس کے ساتھ آپ آٹا چھانتے ہیں وہ یوز کریں پھر آپ نے لے لینا ہے بیکنگ سوڈا یہ بھی مارکٹ سے آسانی سے دستیاب ہیں جب آپ لوگ کچن میں چھنے وغیرہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں بس یہ وہی وہی والا بیکنگ سوڈا ہے اس کے بھی آپ نے ڈیر چائے کے چمچ لے لینے ایک اور آدھا چائے کا چمچ چائے کا چمچ لینا یاد رکھئے گا آپ نے ٹیبل سپون نہیں لینا ٹی سپون لینا ہے تو یہ میں نے پہلے بڑا سپون لے لیا اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے ٹی سپون لینا ہے تو یہ ٹیبل سپون میں نے جب اوپر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے انگریو ہوا ہوتا ہے یہ ٹیبل سپون ہے پھر جب میں نے دیکھا میں نے کہا نہیں آرہی ہے تو ٹیبل سپون میں نے اٹھا لیا پھر میں نے چھوٹے والا سپون جو ہے وہ لیا میرے ایکشلی ذہن میں تھا کہ وہ ہاف ٹی سپون ہے تو بس پھر میں نے اسی کے ساتھ میئرنگ کی اور جو میں نے زیادہ ڈالا ہوا تھا وہ شکر ہے مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تو میں نے پھر یہ نکال دیا واپس اور بس آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے اس کو بھی آپ سٹرین پھر باری آتی ہے بیکنگ پاودر کی بیکنگ پاودر آپ نے لے لینا ہے یہ بھی سیم میئرنگ ہے اس کی جتنا آپ نے بیکنگ سوڈا لیا تھا اتنا ہی آپ نے لال لینا ہے ڈیڑ چمچ کے قریب ڈیڑ جو ہے وہ چاہے پھر جناب باری آتی ہے کوکو پاودر کی کوکو پاودر کو آپ نے آدھا کپ جو ہے وہ میئر کر کے لے لینا ہے اگر آپ زیادہ پسند ہے مطلب آپ کو ڈارک چوکلیٹ والا فلیور آپ کو پسند ہے تو آپ پھر آدھا کپ جو ہے وہ بہت ہے اور اگر آپ کو اس سے مطلب کم پسند ہے لائٹ کلر پسند ہے اور لائٹ ہی اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو آدھے سے بھی آدھا کپ کرنے اور اگر آپ کو اس سے بھی کم مقدار کرنی ہے تو 2 جو ٹیبل سپون ہے وہ آپ اس کے آٹ کرنے اور آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں جتنا میں نے کہ آدھا کپ میں نے اس کا بھر کے جو وہ ڈالا ہے کوکو پاکڑر کا اگر آپ کو کوکو پاکڑر چوکلیٹ فلیور نہیں پسند آپ کے بچے نہیں پسند کرتے تو آپ اس کے اندر اتنی ہی مقتار میدے کی شامی بس یہ جتنی بھی خوش چیزیں ہیں یہ ساری آپ نے ایک باؤل میں جمع کر لینی ہے ڈال لینی ہے ان کو آپ نے چھلنے کی مدد سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تمام اجزاء کو بہت اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا موسیقی موسیقی بس جی شیلپ کو ہم کلیر کریں گے یہاں سے اور پھر لیکویڈز جو ہیں ان کی باری آ جائے گی ان کو ہم نے جو ہے وہ باؤل لے کر اس میں مکس اپ کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو ایک بڑا سا باؤل لینے پہلے سے ہی اور اسی میں ہی تمام لیکویڈز جو ہیں وہ ڈالنے لیکویڈز میں جائے گا ایک اپ دودھ یہ نارمل آپ نے لینا ہے اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئل بھی نارمل کنڈیشن میں ہے اور جو پانی ہے اس کو آپ نے نیم گرم کر لینا ہے اوون میں لگا کے آپ اس کو گرم کر لیں نیم گرم کر لیں اور بس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے مکس اپ کر لینا ہے ہم بس سب ہی کیا کریں گے کہ ایک آپ نے سپون لینا ہے میں نے میرنگ کپی لے لیا ہے وہ پہلے سے یوز ہو رہا تھا اسی کو ہی میں نے یوز کر لیا ہے اور آپ نے تھوڑا تھوڑا سا آپ نے یہ جو خوشک آپ کے پاودرز تھے کٹھے کی ہوئے ان کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اسی لیکویڈ میں آپ نے ان کو ویسکر کی مدد سے ہلاتے جانا ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ ویسکر آؤٹ ہو جائیں گے اور جو ہے وہ لمز آپ کے اس میں باقی نہیں رہنے چاہیے موسیقی 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 بس ہم نے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں چمک آ جائے اور آپ پھر اس کی کونسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اس کو اوپر سے گرائیں اور بلکل اس طرح یہ بلکل ہموار گرنا چاہیے اور ابھی یہ پرفیکٹ ہے اور بس پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کھلے مو والے برطن سے تنگ مو والے برطن میں شیفٹ کر دینا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ جگ میں شیفٹ کر دیں یا کسی ایسے برطن میں جس سے پور کرنا آسان ہو کپکیک والی جو ٹری ہے اس کے اندر ہر کم سٹیپ بی سٹیپ بھی بہتر رہتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹریز ہیں کپکیک والی ان کے اندر آپ یہ شیٹس لگا دیں ان کو پیپر کپ بھی کہتے ہیں اور کپکیک شیٹس بھی کہتے ہیں آپ یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں تو بس یہ آپ نے لگا دینی ہے اس کے اندر بس اس کے بعد آپ نے جگ کو پکڑ لینا ہے یا جس میں آپ نے سارا لکویڈ ڈالا ہے وہ آپ نے اس طرح جو شیٹس ہیں ان کے اندر ڈالتا جانا ہے یاد رکھیں کہ شیٹس کو بھر کر مر ڈالیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز بے کھم کرتے ہیں تو وہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو آدھا ہی رکھنا ہے موسیقی 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 پھر اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ اوان کو پری ہیٹ کرنے اور ٹرے کو آپ جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے اوان میں رکھ دیں موسیقی 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 اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ٹل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ